السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ذکر فرشتوں کی مبارک مجلس میں کرے اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے لیکن جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اس کو بلا دیتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلاتا نہیں کیونکہ بندہ تو بندہ ہے دنیا کی چیزوں میں غافل ہو جاتا ہے اپنے رب کو بھول جاتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ میرے رب نے میرے اوپر کیا انعام کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جسم اس جسم کے اوپر ایک ایک لگی ہوئی چیز بندہ اگر شکر ادا کرنا چاہے تو کسی ایک چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے مجھے بلا دیا تو غافل ہو گیا دنیا کی چیزوں میں لگ گیا لیکن اے میرے بندے میں تیرا رب ہوں میں تجھے بنانے والا ہوں میں تجھے نہیں بھولوں گا اگر تو دنیا کی چیزوں سے تنگ آ جائے تجھے وقت مل جائے تو میرے پاس آ جا میرا در ہر وقت کھولا ہے میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا اے میرے بندے تو مجھے پکارتا ہے تو میں تیری پکار پر لبیک کہتا ہوں میں کہتا ہوں اے میرے بندے آج میرا در کھولا ہے میرے در سے تجھے ہر کچھ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ذات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کریں ترمزی کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں کے میوے کھاؤ یعنی وہاں کے پھل خوب کھاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں جنت کے باغ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدیں اگر جنت کا باغ ہیں تو ان کے میوے کیا ہیں ان باغوں کا پھل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا کہ یہ جنت کے میوے ہیں جب بھی وقت ملے ان کو پڑھتے رہا کریں کتنی آسان تسبیحات ہیں سبحان اللہ کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو ان تسبیحات کو آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت آپ کو ٹائم ملے تو ان کو پڑھتے رہا کریں اور نہیں تو کم از کم سو مرتبہ صبح پڑھ لیں سو مرتبہ شام کو پڑھ لیں انشاءاللہ اس سے آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہے گا دل زندہ رہے گا کیونکہ جو آدمی ذکر کرتا رہتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے جب آدمی ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کے اندر پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی تو اس لئے اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں دوسروں کو بھی بتائیں خود بھی کریں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چراغ جنت چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد تمام اپڈیٹس کریں بیل آئیکن کو دبا دیں السلام علیکم